اسلام علیکم جی آبد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تمام تر کسانوں کے لیے جو ہے وہ بڑی خوش خبری کی خبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تمام اجناس کی قیمتوں کے اندر ایک بار پھر سے اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے تمام تر اجناس کی قیمتیں آج بڑھ چکی ہیں اور مزید بڑھنے کے جو چانسز ہیں وہ بھی اب مارکٹ میں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم دان کی بات کر لیتے ہیں جی دان کی جو قیمت تھی وہ چار ہزار روپے تک رکی ہوئی تھی اگر آج کی بات کی جائے تو چار ہزار چھ سو پچاس روپے تک اس کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ گئی ہیں کائنات گیرہ کس پندرہ چلو نو سولہ باندوی ہاتھ سے نکالا ہوا جو مال ہے وہ تقریباً چار ہزار چھ سو پچاس روپے تک اس کے قیمتیں ہیں اس وقت جو ہے وہ منیوں کے اندر چر رہی ہیں اس کے بعد جو تل تلی ہے اس کے بھی ریٹس کے اندر اضافہ ہو چکا ہے تقریباً جو ہے وہ اٹھارہ ہزار روپے تک اس کی جو قیمتیں ہیں وہ تقریباً بڑھ چکی ہیں چھ سو روپے کے اضافے کے ساتھ سترہ ہزار چارس پانچ سو روپے اس کا ریٹ تھا چھ سو روپے اضافے کے ساتھ آٹھ ہزار روپے تک جو ہے وہ تقریباً اس کی اٹھارہ ہزار روپے تک اس کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت بڑھ گئی ہیں اس کے بعد کپاس کے اگر بات کی جائے تو تقریباً چھزار روپے تک فروخت ہو رہی تھی اب جو ہے وہ سات 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 سار ایک سو دو سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے اس کے سات دوستو گندم کے اگر بات کی جائے تو چار سو سے چار سو پانچ روپے کے درمیان فروخت ہو رہی ہے مکہی کی جو قیمت ہے وہ بھی منیوں کے اندر بڑھ چکی ہے پہلے کی نسبت جو ہے وہ تقریباً سو سے ریٹس روپے اضافہ ہو چکا ہے نئی مکعی آج کی اگر بات کی جائے تو بیس موشتر تک کی دو ہزار ست روپے تک پروکت ہوئی ہے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو پرانی مکعی ہے جس کا موشتر بھی گیرہ سے بارہ تک کا ہے وہ دو ہزار ایک سو پچاس روپے تک پروکت ہو رہی ہے اس کے بعد دوستو سر سو میڈیو ہے وہ آج چھزار روپے تک ہے پہلے اس کی کیوند پانچزار پانچزار سے پانچزار چھزار ساس روپے تک چل رہی تھی تو یہ تھی دوستو آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس انشاءاللہ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوستو اپنا کیا رکھئے گا اللہ